بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل یہاں ہے جی صبح کا ٹائم اور میں کر رہی تھی ناشتہ ناشتے میں جائے پاپا سمپل سی ناشتہ ہوتا ہے میرا ناشتہ کرنے کے بعد میں اٹھانے لگی تھی زمل کو کیونکہ بہت دیر سے سو رہی تھی اس کو پھر اٹھا کے ناشتہ وغیرہ کرا کے نہ بہت سے کام کرنے تھے ایک تو لائٹ نہیں ہے ہماریہ نا تین دن سے تو بس کچھ خاص کام تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ گھر کے کام تو کرنے ہی پڑتے ہیں تو بس گھر کی صفائی وغیرہ کرنی تھی تو میں نے سوچا کہ آج ڈیپ کلیننگ کر لیتے ہیں کیونکہ نا کافی دن بھی ہو گئے تھے صفائی بھی کرنی تھی اور لائٹ بھی نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ اسی طرح ٹائم بھی پاس ہو جائے گا اور گھر بھی صاف ہو جائے گا تو یہاں ونڈو کافی دنوں سے میں نے صاف نہیں کی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس میں سے گن نکل رہا ہے ونڈو میں سے یہ سلائیڈ والی ونڈو ہوتی ہے اس کے اندر بہت کچھرا پھس جاتا ہے یہ مجھے اچھی بھی نہیں لگتی میں نے دوسری لگوانی تھی لیکن پھر میرے حزبن نے کہا کہ بس یہ ہی چلتی ہے آج کل یہ ہی اچھی ہے تو پس انہوں نے یہ لگوانی ونڈا مجھے وہ صحیح رہتی ہے جو کھل جاتی ہے نا پوری وہ والی ونڈو اچھی لگتی ہے لیکن یہ سلائیڈ والی تھی تو بس انہوں نے یہ لگوانی تو اس کی صفائی بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا کہ میں نے کچھرا اور یہ گند جو ذرا سا بھی کچھ گرے نا مٹی سب پھس جاتی ہے اس کے اندر پر صاف نہیں ہوتی ہے خیر پھر میں نے اس طرح برش کی مدد سے اس کا سارا گند نکالتی ہوں سارا صاف کرتی ہوں اور پھر یہ سپنج کی مدد اس کو نا میں نے گیلا کر لیا تھا اور اس سپنج کو گیلا کر کے آپ پھیل دینا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مٹی ڈسٹ آپ کے کپڑے میں یا کسی برش میں نہیں آتا نا وہ اس میں چپک جاتا ہے تو اس طرح سے کافی حد تک صاف ہو جاتی ہے ونڈو تو بس میں اسی طرح سے صاف کر لیتی ہوں اور جلدیلدی کر لو تو پھر یہ کہ گندگی نہیں ہوتی باقی مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا ایک مہینے سے اوپر ہو گیا تھا تو میں نے ونڈو صاف نہیں کی تھی تو آج سب سے پہلا کامنا میں نے یہی کیا کہ ونڈو وغیرہ صاف کر لوں پہلے میں نے اپنے کمرے کی بھی صاف کر لی تھی اس کے بعد پھر میں نے دوسرے روم کی بھی صاف کی یہ نیٹ ہے اس کے اوپر بھی نا آپ یہ فر والا جو برش آتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو اسٹیک ہوتی ہے فر والی نا یہ اچھی رہتی ہے صفائی کے لیے بس اس کو آپ پھیر دیں تو آگے پیچھے سے ساری نیٹ صاف ہو جاتی ہے تو یہ نیٹ بالکل صاف ہو گئی تھی اس سے زیادہ دس تو نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ جو بھی تھا وہ اس سے صاف ہو گیا تھا اور پورے شیشے پہ بھی آپ پھیر دیں تو سب صاف ہو جاتی ہے مٹی پھر آپ کسی گلاس کلینر سے صاف کرنا چاہے تو آپ گلاس کلینر سے بھی صاف کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سائیڈوں میں بھی میں نے پھیر دیا تھا تاکہ جو مٹی وٹی ہو سب اس کے اندر آجے گی اور یہ آرام سے سلائٹ کرتا وہ اوپر نیچے ہو جاتے تو آرام سے صفائی ہو جاتی ہے اسی طرح میں نے دوسرے کمری کی بھی صاف کر لیتی اور اپنے کمرے کی بھی صاف کر لیتی سیم پروسس سے یہ دیکھیں کتنی گندگی ہے اس والی کھڑکی میں بھی کیونکہ ایک مہینہ ہو گیا تھا تو اچھا خاصا ڈسٹ جمع ہو گیا تھا ونڈو اگر اس صاف کر کے میں نے پھر اتار دی تجالے جالے بھی تھے تو نہیں کیونکہ میں تقریبا آٹھ دس دن میں نہ صاف کر لیتی ہوں لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ پھر دیتے ہیں اب جب لگے ہاتھ صفائی کری رہے ہیں تو صاف کر لیتے ہیں پھر یہ ہے کچن کا بل بھی اس کے اوپر بھی اچھا خاصی ڈسٹ جمع ہو گئی تھی تو میں نے اس کو بھی صاف کر لیا تھا سلیپ کے اوپر نہ میں کھڑی ہو گئی تھی اور پھر میں نے ساری ان چیزوں کی صفائی کر لی اور بس جی الحمدللہ اس کے بعد نہ گھر سارا صاف کیا جھاڑو وغیرے لگائی پوچھا لگایا اور پورا گھر نہ نیٹ اینڈ کلین کر لیا تھا بلکل صاف ہو گیا تھا ویکلی صفائی بھی ہو گئی اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ گھر گندہ نہیں ہوتا نا جل جلدی آپ صفائی کر لیں اگر تو صاف سترائی گھر رہتا ہے تو بس یہاں پورا گھر صاف ہو گیا تھا جھاڑو پوچھا وغیرے میں سب لگا کے نا بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا اور یہ پنکھیں وغیرے ابھی سب صاف ہو گئے تھے کیونکہ پنکھوں پہ بھی نا اکثر ڈسٹ ہو جاتی ہے تو وہ اچھے نہیں لگتے تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ جل جلدی صاف کر لینا تو پھر یہ صاف رہتے ہیں اس کے اوپر پر ڈسٹ وغیرے نا جمتی نہیں ہے اگر چھوڑ دیں مہینہ مہینہ تو پھر وہ ڈسٹ چپک جاتی ہے اس کے بعد موسم اچھا ہے تو اس لئے ٹائم گزر گیا ہے ورنہ تو لائٹ والوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی خیر آج ہے کہ انشاءاللہ لائٹ آجے گی اس کے بعد جی آگئی تھی یہ بھنڈی اور آج کھانے میں بنانی تھی بھنڈی اور ٹیمارٹر ہری میرچیں لے کر آئیتے ہیں ہمارے سوسر جی تو بس فریش ہی سبزی آتی ہے جس وقت جو پکنا ہوتا ہے وہی سبزی آتی ہے ہفتے ہفتے کی ہم لے کے فریش میں نہیں رکھتے گوشت وغیرہ رکھ لیتے ہیں گوشت مرگی باقی سبزی جو ہے وہ روز کی روزی آتی ہے کیونکہ بچے کھاتے نہیں ہیں تو بس کم ہی بنتی ہے تو بس اس لئے جب بننی ہوتی ہے اسی وقت آتی ہے پھر میں نے بھنڈی دھوکے سکھا دی تھی جب بالکل اچھے طریقے سے بھنڈی سوپ جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کو کٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے بھنڈی کٹ کر دی تھی اور بس اب میں اس کو چڑھاؤں گی گیلی بھنڈی نہ کبھی بھی نہ کٹ کیا کروں اس سے نا پھر وہ جب بھنڈی بناونا تو لیس دارسی بنتی ہے تو پھر اچھی نہیں لگتی اور یہ بس ٹیماتر اور ہری میں اس کے اندر ایٹ کروں گی آج میں نے پیاز نہیں ڈالے دیں بس آئل میں بھنڈی ڈال کے اور اس کو پانچ منٹ تک نہ پہلے تیز آنچ پر مطلب بھونے آپ اس کو بھنڈی کبھی بھی لیس والی نہیں بنتی بہت اچھی بنتی ہے بس پھر اس کے اندر ٹیماتر ہری میرے ایٹ کر دیا تھا ساتھ ساتھ نہ بھنڈی پکری تھی اور میں نے آٹا بھی گون دیا تھا اور جب تک بھنڈی تیار ہوگی آٹا جو ہمارے ریسٹ کرے گا اس کے بعد دوبارہ سے اس کو گون کے پھر روٹیاں بناوں گی پھر میں یہاں بنانے لگی تھی سوائیاں رکھی تھی تو میں نے سوچا کہ چھوٹی بیٹی کے لیے زمل کے لیے میں یہاں سوائیاں بنا لیتی ہوں بچوں کے لیے روز کے روز کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے اور ڈیلی بیسس پہ اگر کچھ اس کو کھلاو تو وہ پھر کھاتی نہیں ہے اس لیے الگ الگ چیزیں پھر مجھے سوچنی پڑتی ہیں تو خیر سے اور کچھ تھا بھی نہیں سوائی رکھی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو سوائی بنا دیتی ہوں اس کو تو یہاں جی بھنڈی میں بھی مسالہ کارے لگا کے بلکل بھنڈی ریڈی تھی بس اب میں اس کو ڈھک دوں گی دس منٹ کے لیے دم جیسی آنچ پہ جب تک یہاں میری سوائیوں بھی پک جائیں گی بس بھنڈی تیار ہے تقریبا اور یہ سوائیوں پہلے میں نے تھوڑا سوائیل ڈال کے ویسے لوگ گھی میں بھی بناتے ہیں لیکن بس میں نے آئیل ڈال دیا تھا تھوڑا سوائیل ڈال کے نا اور دو الائچی کے دانے ڈال کے پھر میں نے اس میں اچھی طرح پہلے سوائیوں کی بھنائی کی پھر اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال دیا میں تھوڑی نا سوافٹ سی بناوں گی کیونکہ چھوٹی بیٹی کے لیے بناوں گی تو اس لیے بس یہاں بھنڈی تیارے دم بھی لگ گیا تھا اور بھنڈی ریڈی ہو گئی تھی میں نے اس کو بند کر دیا تھا تو پھر وہ مجھے کم لگ رہے تھے پھر میں نے دو چمچ اور ڈال دیا تھے تو بس یہاں جو ہے نا میری سوائیل ریڈی ہو جائیں گی پھر میں ہلکی آج پہ دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی یہ نرم نرم سی میں نے بنائی ہے کیونکہ میں نے چھوٹی بیٹی کے لیے بنائی ہے تو یہ بھی ریڈی ہے بس اب میں اسے کھلاؤں گی اور بھنڈی بنائی تھی تو زید نے تو بھنڈی کھانی نہیں ہوتی میرا بیٹا بلکل بھی سبزی شوکس ہی نہیں کھاتا تو پھر وہ اپنے لیے لے کر آیا تھا یہاں زنگر اور پس میرا یہاں آٹا بھی گون لیا تھا میں نے دوبارہ سے اس کو دس منٹ کے بعد میں نے دوبارہ سے ڈو کو گوندا تھا تو یہ بہت اچھا سا سمودھ سا میرا آٹا گون گیا تھا بس اب میں بناؤں گی یہاں روٹی اور اگر آپ لوگوں کو میرے ویلوگ پسند آتے ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیں فرینڈز اور فیملی میں شیئر کر دیں میرا ویلوگ بس آج اتنا ہی تھا انشاءاللہ کل سے ڈیلی ویسس پہ ویلوگ آئیں گے بس دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ